بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوں گے وہ یہ ہیں گائے کا گوش ڈیٹھ گلو چاول ڈیٹھ گلو ٹوماٹر تین ادر بڑے پیاس تین ادر مکس مسالہ جہاں جس میں کڑی پتہ دار چینی لاؤں بادیان کے پھوٹ زیرہ وغیرہ شامل ہے بمبی بریانی مسارہ تین کھانے کی چمچ دھنیا پاورڈر دو چائے کی چمچ لسن کا پیس ایک کھانے کی چمچ اور اسی میں نے ایک چائے کی چمچ نمک بھی شامل کیا ہے نمک ایک کھانے کی چمچ گائے کا گوش میں نے بوائل کر لیا ہے بوائل کرتے وقت میں نے اس میں ایک چائے کی چمچ حلدی شامل کیا ہے یہ ہڈی والا گوشت ہے اس سے میں نے بوائل کرنے کے بعد میں نے ہڈییں الگ کر دی ہیں اور صرف اب گوشت ہے چاولوں کوئی میں نے بوائل کر لیا ہے اب سب سے پہلے پتیلے میں نے ایک کپ اور شامل کیا ہے اب میں پیاس شامل کروں گی اور پیاس کو پھرائی کروں گی پیاس پھرائی ہوگی ہے میں تمارٹا شامل کروں گی اب میں لیسن کا دیر شامل کروں گی اور اسے چیدرہ مکس کروں گی اب میں دھلیاں پھارٹا شامل کروں گی اب میں بمبئی بریانی میں سارا پانی میں بھول کر شامل کروں گی اب میں اس میں نمک شامل کروں گی اور اسے چیدرہ مکس کروں گی اب ہمارا گوھر بھول چکا ہے چالوں کو میں نے ڈال دیا تھا اب میں گڑی پتہ وغیرہ شامل کریں بادیان کے پھول زیرہ وغیرہ دارچینی وغیرہ اور اب میں کیوڑے کی چند قدر شامل کروں گی اور اب دم پہ رکھوں گی بریانی کو چاول کو دم آ چکا ہے دیکھیں کس طرح کھلے کھلے ہوئے بیف کبسہ ہمارا تیار ہو گیا ہے کس طرح چاول کھلے کھلے ہوئے ہیں اب میں اسے پلیٹ میں سارف کروں گی ماشنہ سے ہمارا ایچ سپیشل بیف کبسہ تیار ہو گیا ہے اور اسے بھی ضرور ٹرائے کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے